خواجہ میر درد یہ شخصیت یہ مشہور ہوئے سترہ سو انیس کے اندر یہ پیدا ہوئے اور جبکہ سترہ سو پچاسی کے اندر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے ان کے والد کا نام خواجہ ناصر اندلیب تھا جو کہ خود بھی عدب کے لحاظ سے اور شائری کے اندر ایک بہت ہی زیادہ کمال رکھتے تھے اس کے علاوہ چونکہ امارت کی وجہ سے انہیں جو ہے اپنے والد کی وفات کے بعد جو زمین ملی اور اس وجہ سے انہیں غربت کے جتنے بھی پریشانیاں تھیں ان سے انہیں دوچار نہ ہونا پڑا خواجہ میر درد وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حدیث فقہ اور تصوف کی تعلیم حاصل کی اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اپنی شائری کے اندر جو اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو عشق ہے وہ نمائع انداز کے اندر نظر آتا ہے خواجہ میر درد وہ شائر ہیں کہ جنہوں نے میر تقی میر کے ہوتے ہوئے بھی شائری کے اندر ایک کمال حاصل کیا اور اپنی جگہ بنانے کے اندر کامیاب رہے ان کی جو شائری ہے وہ زمانے کے لحاظ سے حقیقت پر مبنی عشق مجازی کے حوالے سے ایک بہت نمائع جھلک نظر آتی اور خاص طور پر عشق حقیقی کے حوالے سے ان کے بہت سارے اشار جو موجود ہیں ان کے اندر ان کو قدر کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے خواجہ میر درد وہ شائر ہیں جنہوں نے بہت کم وقت کے اندر ایک بہت کمال حاصل کیا شائری کے اندر اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کو دنیا ان کے شائری کی وجہ سے یاد کرتی ہے ہم آج ان کی جو ہے دو غزلیات جن کو یہاں پر ان کی وضاحت اور ان کی تشریح آپ کے سامنے کریں گے جو کہ آپ کی اس بک کا حصہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے ہم جو مشکل الفاظ ہیں ان کے اشار کے اندر ان کے معانی آپ کے سامنے یہاں پر لکھیں گے سو ہماری آج خوضہ میر درد کی جو پہلی جو غزل ہے اس غزل کا جو پہلا شیر اور اس میں جو پہلا جو مشکل لفظ ہے وہ ہم آپ کے سامنے یہاں پر لکھ رہے ہیں پہلا لفظ ہے ہمارے پاس جہاں سے گزرنا جس کا مطلب ہے جان قربان کرنا اگلا لفظ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے فقیر جس کا مطلب ہے درویش لفظ نمبر جو تین ہمارے پاس ہے وہ ہے مرنے سے آگے جس کا مطلب ہے موت سے پہلے لفظ نمبر چار اسی طریقے سے ہماری اس غزل نمبر ایک کے اندر ہے وہ ہے دید وادید جس کا مطلب ہے ملاقات لفظ نمبر پانچ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جون جس کا مطلب ہے مانن یا مثل لفظ نمبر جو چھے ہمارے آج کے اس سبق میں جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اہل نظر جس کا مطلب ہے نظر رکھنے والے یا پہچان رکھنے والے بھی اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا لفظ ہے وہ ہے بے ہنر جس کا مطلب ہے کسی بھی خوبی سے محروم آتھما جو ہمارے پاس ایک لفظ ہے اہلِ ہنر جس کا مطلب ہے فن کے ماہر لفظ نمبر نو ہمارے پاس جو ہے وہ ہے مو پہ چڑھنا جس کا مطلب ہے مقابلہ کرنا یا سامنے آنا لفظ نمبر جو دس ہمارے پاس ہے وہ ہے جی سے اترنا جس کا مطلب ہے نظروں سے گر جانا گیارمہ لفظ ہمارے پاس وہ ہے نورِ نظر جس کا مطلب ہے آنکھوں کی روشنی باروان لفظ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے رہنما وہ ہے رستہ دکھائی دینے والا اگلا لفظ ہمارے پاس ہے شب و روز لفظ نمبر تیرہ جس کا مطلب ہے دن رات چوروہ لفظ ہمارے پاس ہے جس کا ہم بولتے ہیں کلمہ افسوس کے افسوس کے طور پر یہ جملہ ہے یہ جو لفظ ہے یہ مو سے نکلتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو غزل نمبر دو ہے غزل نمبر دو کے اندر ہمارے پاس جو پہلا جو لفظ ہے وہ ہے تا قیامت جس کا مطلب ہے قیامت تک لفظ نمبر سولوہ ہمارے پاس ہے وہ ہے اوز جس کا مطلب ہے بدلے میں سترمہ لفظ ہمارے پاس ہے داغ جس کا مطلب ہے زخم کا نشان لفظ نمبر اٹھارہ ہمارے پاس ہے گل گلے خوشبو جس کا مطلب ہے پھول کے خوشبو اسی طریقے سے لفظ نمبر جو انیس ہمارے پاس یہاں پر ہے وہ ہے ہالو قوت اس کا مطلب ہے قدرت و طاقت اگلے لفظ ہمارے پاس لفظ نمبر جو بیس ہے کہ کب ہو نہ ہو کب ہو نہ ہو ہم جو ہے وہ عدوی زبان کے اندر اس کو استعمال کرتے تھے پورانی جیسے ایک نیا ایک طرز جب اردو زبان جو ہے وہ مارز وجود کے اندر ہے اس دور کے اندر جس کا مطلب ہے کہ کبھی نہ ہو لفظ نمبر اکیس جو ہمارے پاس ہے وہ ہے تمنا جس کا مطلب ہے آرزو یا خواہش اسی طریقے سے ہمارے پاس جو لفظ نمبر جو بائیس ہمارے پاس جو ہے وہ ہے جوں جس کا مطلب ہے مانن یا مثل تیسوہ لفظ ہمارے پاس ہے اہل زبان جس کا مطلب ہے زبان پر مہارت رکھنے والے لفظ نمبر جو چوبیس ہمارے پاس ہے وہ ہے گفتگو جس کا مطلب ہے باتچیت پچیسوہ لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے چاہ کے سینہ جس کا مطلب ہے جس کا مطلب ہے پھٹا ہوا دامن لفظ نمبر چھبیس ہمارے پاس ہے رفو گران جس کا مطلب ہے پھٹے پرانے کپڑوں کی مرمت کرنے والا اگلی لفظ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے زنگ زنگ سورت جس کا مطلب ہے زنگ کی مانند اس کے بعد ہمارے پاس اہل سفا لفظ نمبر اٹھائیس جس کا مطلب ہے پاک دامن لفظ نمبر انتیس ہمارے پاس ہے چہرہ جس کا لفظ ہے ہمارے پاس رو اور جس کا مطلب ہے ہمارے پاس چہرہ اور اگلی ہمارے پاس جو لفظ نمبر تیس اور آخری جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے جا کرنا جس کا مطلب ہے جگہ پانا سو یہ ہمارے پاس مشکل الفاظ تھے ہماری آج کی غزل نمبر ایک اور غزل نمبر دو کی جس کے شاعر ہیں خواجہ میر درد اور جنہوں نے اس غزل کو جو ہے وہ لکھا ہے اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر جہو بیان کیا اب ہم آتے ہیں آج کی یہ جو غزل نمبر ایک اور غزل نمبر دو ہے اس کی وضاحت کی طرف خواجہ میر درد کی غزل نمبر ایک کا جو پہلا جو شیر ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں جہاں سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں سو اس میں خواجہ میر درد نے ان احباب کا تذکرہ کیا ہے اور ان عظیم لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اپنے زندگی کو ایک مقصد بناتے ہیں اور پھر اس مقصد کو پانے کی خاطر انتہائی تگو دو کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور جہدے مسلسل سے اپنے اس مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں سو خواجہ میر درد کی نظر میں یہ کہا یہ جاتا ہے اور یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے شاعری کی صورت کے اندر کہ وہ لوگ زندگی کے اندر اصل مرد ہیں وہ کامیاب ہیں اور وہی عظیم شخصیات ہیں جو کہ اپنے مقصد کو پانے کی خاطر دن رات ایک کر دیتے ہیں اور پھر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور پھر اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں اور یہی ان کی منزل ہوتی ہے اور حقیقت میں یہی وہ مرد ہوتے ہیں شاید اسے مراد تاریخ کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنا لوہا منوایا اور معاشرے کے اندر آج بھی ان کا نام یاد کیا جاتا ہے اچھے الفاظ کے اندر اور ان کو ایک خاص مقام حاصل ہے موجودہ دور کے لحاظ سے بھی اور قیامت رکھ ان کا نام یاد رکھا جائے گا شاید ان سے مراد وہ مجاہد وہ شہدہ جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر کسی بھی ملک کی حفاظت کی یا وطن کی حفاظت کی یا دین اسلام کی سربلندی کی خاطر انہوں نے کام کیا جن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کربلا کے اندر جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ پایا اس طریقے سے پرہ سگیر کے اندر ایک وطن کے آزادی کی خاطر جنہوں نے اپنا مقصد بنایا ایک الگ وطن کا حصول قائد آزم جیسی شخصیت علامہ اقبال جیسی شخصیت خواجہ میر درد کا جو ایک تذکرہ کیا جا رہا ہے ان عظیم مردوں کا جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر کچھ بننا جو ہے وہ چاہا اور خواب دیکھے اور خواب دیکھنے کی بطولت ان کو پورا کرنے کی خاطر اپنے جان تک جو ہے وہ دعو پر لگا دی خواجہ میر درد اپنے اس پہلے شیر کے اندر ایسے احباب کا اس میں تذکرہ کر رہے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں کہ وہی حقیقت میں اصلی جو مرد ہوتے ہیں جو اپنے کام کو کام سمجھ کر کرتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ نیندیں تب تک جو ہے وہ اڑی رہتی ہیں جب تک وہ اپنے کام کو پائے تکمیل تک پہنچا نہیں لیتے ہیں تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھتے اور اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں اپنے اس مقصد کے حصول کی خاطر سو حقیقت میں وہی عظیم لوگ ہوتے ہیں اگلا شیر یہاں پر سو اس میں خواجہ میر درد ان درویش صفت انسانوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کا شاعر جو ہے وہ فقر ہے اور فقیری اور درویشی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی ایسا جو ہے وہ آسائشی کام نہیں کیا جس کے بنیاد تر وہ یہ سمجھیں کہ خود کو انہوں نے سہولیات سے آراستہ کیا ہو آلائش اور آرائش اور زبائش سے آراستہ کیا ہو سو اس میں جو فقر کرنے والے ہیں جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی خاطر ادھر ادھر بھٹکنے والے ہیں اور ہمیشہ سے اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں جنہیں دنیاوی غرض کوئی بھی نہیں ہے جنہیں لالچ کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر سے سو خواجہ میر درد یہاں پر ان احباب کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ موت کیا آنکھے فقیروں سے تجھے لینا ہے جس میں موت سے مخاطب ہو کر یہ کہا جاتا ہے کہ فقیروں سے تمہیں سو پہلا طرز عمل ان کا وہ جو ظاہری ہے کہ جس کے اندر وجود سے جان کا نکل جانا ہے اور روح کا جو ہے وہ یہاں سے پرواز کر جانا ہے اس وجود سے تو اس لحاظ سے یہ موت ہے کہ جس موت کے بعد جو انسان جو ہے اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور جو روح ہے وہ عالم ارواح کے اندر چلی جاتی ہے یعنی کہ جہاں سے آئی ہے وہاں سے واپس چلی جاتی ہے سو پہلی موت کا تذکرہ تو اس میں یہ ہے کہ اس موت کا بھی کوئی انہیں ڈر نہیں ہوتا کیونکہ زندگی کے اندر انہیں کوئی بھی ایسا جرم سرزد ان سے نہیں ہوتا جس کے بنیاد پر وہ اللہ کے حضور بہت زیادہ پریشانی کے اندر ہو کہ ان کا بنے گا کیا سو اس لحاظ سے جو فقیر لوگ ہیں ان کے حوالے سے خواجہ میردر جو ہے وہ موت کو مخاطب کرتے ہیں وہ اس بات کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ موت کا کیا کام ہے جو فقیروں سے آ کے کچھ لے سکے کیونکہ وہ تو پہلے سے اس انتظار کے اندر ہوتے ہیں کہ ان کے وجود سے جو روح ہے وہ نکلے اور وہ جلد اپنے اصل مقام کے طرف جو لوٹ کر جائیں جو کہ ان کے لیے ایک عبدی مقام ہے اب اس کے بعد جو دوسرا اس میں یہاں پر تذکرہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر چونکہ تمام طرح کے آرائش اور زیبائش سے انہوں نے ناتا توڑا ہوتا ہے فقیر لوگوں نے اور درویش شفت انسانوں نے اور نہ ہی خود کو بہت زیادہ جو ہے وہ سہولت کے اندر رکھا ہوتا ہے اس وجہ سے ان کے لیے خواجہ میردرد کے مطابق دنیا کے اندر ہی موت ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے اندر کسی بھی قسم کا شوق اس کو نہیں پال کے رکھا ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ زندگی کے اندر انہیں یہ چیز جو نظر آ رہی ہوتی وہ یہی ہے کہ چاہے انہیں دنیا کے اندر وقت سے پہلے موت ہو جائے یا کسی بھی دوسری صورت کے اندر انہیں موت کا سامنا کرنا پڑے سو دونوں عالموں کے اندر خواجہ میردرد کا یہ کہنا ہے کہ فکیر لوگوں کو موت سے جو ہے اس کا موت ان کے پاس آنی نہیں چاہیے کیونکہ موت سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے وقت سے پہلے بھی اگر انہیں سہولیات وہاں پر ختم ہو جائیں یا اگر ظاہری طور پر انہوں پر جو ہے موت جو ہے وہ آ جائے سو اس کے بنیاد پر انہیں کسی بھی قسم کا کوئی ملال نہیں ہوگا خواجہ میردرد نے اپنے تیسرا جو غزل نمبر ایک کا جو شیر ہے اس میں کچھ اس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے کہ دید وادید جو ہو جائے غنیمت سمجھو جو شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں سو اس میں شاعر نے کچھ اس طرح سے انسانی زندگی کو بیان کرنی کی کوشش کی ہے اور یہ کہا ہے کہ انسانی زندگی بلکل مختصر سے زندگی ہے اور اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک چنگاری کی معنی دھو تو اس میں وہ چنگاری جو ہے اس کو ایک دو طریقے سے اس کو یہاں پر بیان کرتے ہیں اور انسانی زندگی کو چنگاری سے تشویر دیتے ہوئے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ چنگاری کا تب پتہ چلتا ہے جب آگ جل رہی ہوتی ہے اور ابھی جلنا شروع ہوتی ہے تو تب چنگاری جو ہے وہ ہمیں ظاہری طور پر اس کو نظر آتی ہے اور دوسری جانب جب آگ مکمل طور پر جلتی ہے اور جلنے کے بعد جب بوجھنے لگتی ہے سو بوجھتے وقت جو ہمیں کچھ لمحے کے لیے جو ہمیں ایک روشنی نظر آتی ہے وہ جو ایک چنگاری ہوتی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کو چنگاری کہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اس کو انسانی زندگی سے اس طرح سے تشبیح دیتے ہیں کہ انسانی زندگی بالکل ایسے ہے جیسے چنگاری کی معنی دے کہ انسانی زندگی جو شروع ہوتی ہے اور اس کا جو اختتام ہوتا ہے سو دو ہی طریقے زندگی کے اندر ایسے آتے ہیں کہ جو کہ انسانی جس میں انسان جو ہے وہ بہت زیادہ ایک عجیب سی کیفیت کے اندر جو ہے وہ مبتلا پایا جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو تب عالمِ ارواہ سے چونکہ وہ آیا ہوتا ہے تو اس کا جو ذہن ہوتا ہے یا جو عالم کے اندر جو کیفیات ہوتی ہیں وہ چونکہ عالمِ ارواہ کے ساتھ اس کا ایک تعلق جڑا ہوتا ہے سو پہلا زندگی کا جو ہے وہ مرحلہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے اور دوسرا مرحلہ جس کا انہوں نے یہ تذکرہ کیا وہ یہ ہے کہ جب انسان بوڑا ہو جاتا ہے اور بوڑا ہو جانے کے بعد اس دنیا سے چونکہ جا رہا ہوتا ہے سو وہ جو عالم ہوتا ہے سو وہ بھی اس کے کیفیت تو اس کو یہ چنگاری سے وہ تشبیح دے رہے ہیں اور تیسری جو بات اس کے اندر اہم کر رہے ہیں چنگاری سے تشبیح دیتے ہوئے انسانی زندگی کی کہ انسانی زندگی بہت زیادہ مختصر ہے لہذا اس میں یہ غنیمت جانی ہے کہ کسی کا عدیدار ہو جائے کسی سے ملاقات ہو جائے کسی سے بات ہو جائے کسی سے انسان اپنے خیالات کا اظہار کر لے یا کوئی بات کر لے یا کسی صورت کو دیکھ لے اس کو دیکھ لے اس کی صورت دیکھ لے تو یہ غنیمت ہے یہ بہت زیادہ بہتر ہے جو شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں کہ جو علم والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بلکل ایسے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ چلے تو جانا ہی ہے تو اس وجہ سے اس کو اس بات میں تذکرہ کیا گیا بعض لوگوں کے نزدیک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کے زندگی بہت مختصر اور بہت کلیل ہے اس کی بنیادی وجہ شائر وہ اس انداز سے بھی بیان کرتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کی زندگی کا آغاز ازان سے ہوتا ہے اور جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی نماز ادا کر کی جاتی ہے جس کو نماز جنازہ کہتے ہیں سو ازان سے نماز تک کا جو درمیان کا جو فاصلہ ہے یہی انسان کی زندگی ہے اور یہ فاصلہ جو کہ بہت ہی زیادہ مختصر ہے بہت ہی زیادہ قلیل ہے سو اس قلیل سی زندگی کے اندر انسان کو اچھے عمال کرنے چاہیے نیکی کی جانب جائے ہوئے راغی بھونو چاہیے برائی سے بچنا چاہیے اور پھر اس زندگی کے اندر خواجہ میردرد نے ایک اخلاقی جو سبق میں دیا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ بہتر ہے انسان کے لیے کہ انسان اپنے دلوں سے قدورتوں کو نفرتوں کو پریشانیوں کو مصیبتوں کو نکال کر باہر پھینکے اور اس کی جگہ پر دل کے اندر محبت کو پیار کو اخوت کو مساوات کو اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنے ملانے اور روہ داری کو جگہ دے اس لیے کہ یہ زندگی بہت ہی زیادہ مختصر ہے بہت ہی زیادہ قلیل ہے اور اس کے قلیل اور مختصر ہونے کے بدولت یہاں پر خواجہ میردرد جو ہے وہ ہمیں ایک اخلاقی سبق دے رہے ہیں چونکہ ایک چنگاری کی معنید ہے چنگاری بھی جب آگ جلتی ہے تو بھڑکتی ہے اور دوبارہ چنگاری ویسی اس صورت اختیار کر لیتی ہے جب آگ بجنے کے قریب ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر یہاں پر خواجہ میردرد ہمیں یہ اخلاقی سبق دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ بات بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ زندگی انسان کے مختصر اور قلیل ہے لہٰذا انسان کو نیکی کی طرف راغب ہونا چاہیے اور جس قدر ہو سکے دوست احباب اور رشتدار اور عزیز و اقربا سے ملت ملاتے رہنا چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا جو شعر ہے وہ یہ ہے کہ بے ہنر دشمنی اہلِ ہنر سے آ کر مو پہ چڑتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں سو اس میں یہاں پر جا ہے وہ دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کی ہے پہلا یہ کہ جو علم رکھنے والے ہیں جو اپنے اندر علم کا ایک سمندر جنہوں نے رکھا ہوا ہے اور وہ احباب جو کہ علم سے بھرپور ہیں جن کی زبان سے کوئی بھی لفظ نکلتا ہے تو ہمیشہ ہدایت کی صورت کے اندر نکلتا ہے اچھائی کی صورت کے اندر نکلتا ہے ایک تو اس میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا اور ان لوگوں کو خواجہ میر درجہ اہلِ ہنر کا نام دیتے ہیں جبکہ دوسری جانی ان احباب کا تذکرہ کیا گیا جو کہ بے ہنر ہیں جن کے بس کوئی علم نہیں ہے کوئی ہنر نہیں ہے کوئی فن نہیں ہے کوئی کمال نہیں ہے اس صورت میں دو لوگوں کا پہلی بات یہ ہے کہ اس میں تذکرہ کیا اب اس کے بعد جو اگلی جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بے ہنر جب اہل ہنر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں جب علم والوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو بنیادی طور پر ان کا وہ مقابلہ کر نہیں پاتے لہٰذا اپنے دل کی جو بھڑاس نکالتے ہیں اپنا جو غصہ اتارتے ہیں اور اب جو حسد کی آگ ہے وہ بالکل ان کے خلاف دشمنی مول لے کر ان کے خلاف بغاوتیں کر کے اور ان کے خلاف لڑائی لڑکے ان کی غیر موجودگی کے اندر ان کے جو غیبت کر کے ہمیشہ جو ہے اپنے دل کا جو بوجھ ہلکا کرتے ہیں تو اس وجہ سے اس بات کو خواجہ میردر جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اہل ہنر لوگوں کو کبھی بھی اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی وہ ہمیشہ جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہیں ان کے علم اور ان کے فن میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں آتی بلکہ ان کے مقبولیت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے سو خواجہ میردر انداز کے اندر اس کو پہلے مصرے کے اندر تو یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر مو پہ چڑھتے تو ہیں جی سے اتر جاتے ہیں مو پہ چڑھنے سے مراد یہ ہے کہ بڑھ جاتے ہیں وقتی طور پر انہیں جو ہے وہ کسی دوسرے کی برائی کر دے ہوئے اپنی اہمیت کو جتانے کا بڑھانے کا سہارا انہیں مل جاتا ہے لیکن بہت جلد جو ہے وہ لوگوں کے دلوں سے اتر جاتے ہیں شاید اس کی وجہ خواجہ میردرد کے مطابق یہ ہے کہ بہت جلد لوگوں کو ان کی پتہ چل جاتا ہے قابلیت کے کہ وہ کتنے زیادہ قابل ہیں یا کیا اصل پسے پردہ جو مقصد ہے یا کیا بات ہے جس کو وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر عوام میں ان کی مقبولیت ہے اتنی ہی زیادہ کم ہونے لگتی ہے اور اہل ہنر ہمیشہ اپنے علم کی بدولت اپنی فیاضی کی بدولت اور اپنی علمیت کی بدولت ہمیشہ وہ چھائے رہتے ہیں اس میں خواجہ میردرد یہاں پر اہل ہنر اور بے ہنر دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے حقیقی طور پر اہل ہنر کی تعریف اور اہل ہنر کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے یہاں پر نظر آتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ اہل ہنر ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں جبکہ بے ہنر ان کے خلاف حسد اور بغاوت کر کے اور ان کی برائیوں کو کر کے وقتی طور پر جو اس کا سہارا تو لے لیتے ہیں خود کو تسکین دینے کے لیے اور عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے لیکن حقیقی طور پر کچھ ہی دنوں کے اندر عوام میں ان کی وہی مقبولیت اور وہی ان کا جو جھوٹا ایک جو لبادہ انہوں نے اوڑا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ ننگی ہو جاتے ہیں اور حقیقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور پھر لوگوں کے دلوں سے وہ لوگ اتر جاتے ہیں اگلا شیئر اس میں جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں سو اس میں خواجہ میردرد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو سامنے مدنظر رکھتے ہوئے اس بات کو بڑے ہی دلچسپ انداز کے اندر یہ بیان کرتے ہیں چونکہ نور نظر سے مراد خدا تعالیٰ کو یہ کہا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم کسی راہ سے واقف نہیں سو اس میں خواجہ میردرد اپنی بے کسی اپنی بے بسی اور اپنا جو انسانیت ہونے کی آجزی جو ہے اس کو بڑے اچھی انداز کے اندر واضح انداز کے اندر بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا مطلب ہم جاہل تھے ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی علم نہیں تھا ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی عقل نہیں تھی لیکن اگر ہمیں کوئی راستہ دکھایا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جہاں در جاتے ہیں کہ وہ جو راستہ دکھانے والا ہے وہ کسی بھی صورت کے اندر ہے ہم اس کی بنیاد پر ہم اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں تو بیسیکلی وہ جو رہنما ہے وہ تو ہی ہے وہ تیری ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ تو اس لحاظ سے یہاں پر خواجہ میردر یہ بیان کرتے ہیں اور حقیقی طور پر بھی اگر یہ دیکھا جائے تو اس دنیا کے اندر اسلام کے مطابق کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے جنہوں نے انسان کی ہدایت کے لئے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جن کو بھیجا گیا اور مختلف صحیفے اور الہامی جو کتابیں دے کر بھیجا گیا جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات بھی تھی اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات بھی ایک رہنما کی حیثیہ سے آئے اور اس دنیا کے اندر روشنی کو بکھیرا اور اس دنیا کے اندر اسلام کو بولوالا کیا اور اس دنیا کے اندر خدا کی پہچان دلائی انسان کو سو اس لحاظ سے خواجہ میردرد اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی پتا نہیں تھا ہمیں کسی بھی بات کا علم نہیں تھا انسان جو ہے وہ بزاتے خود ایک جاہل تھا لیکن رہنما جب ملے تو ہم اس کی بنیاد تر وہ جدر ہمیں لے کر گئے ہم اس کی پیروی کرتے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور حقیقی طور پر جو نور نظر ہے جو رہنما ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے بنا ہم کچھ بھی نہیں ہے سو یہاں پر خواجہ میردرد اپنی آجزی کو اور انسان کی آجزی کو بیان کرتے ہوئے ایک حقیقت کو بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انسان کو اگر رستہ دکھایا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دکھایا ہے اگلا ہمارے پاس جو قضل نمبر ایک ہے اس کا آخری جو سیکنڈ لاسٹ ہمارے پاس جو شیر ہے وہ یہ ہے کہ آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں سو اس میں ایک سوالی انداز کے اندر ایک بیان کی ہے بات اور ایک افسوس کے ساتھ جو ایک کلمہ جو ہے وہ آہ کے لفظ کا جو ہے وہ اس شیر کے اندر سے ابتدا کے اندر اس کو استعمال کیا ہے اور یہ کہا معلوم نہیں سو پہلی بات کا تذکرہ کیا اور افسوس کے ساتھ کیا اور اس میں یہ بات کہی کہ ہمیں معلوم نہیں معلوم کیا نہیں ہے کہ ساتھ سے اپنے شب و روز کہ وہ جو لوگ جو ہمارے ارد گرد جو ہے وہ رہتے ہیں جن کے ساتھ صبح شام ہماری بات ہوتی ہے جو تعلقات ہوتے ہیں واسطہ پڑھتا ہے ملاقات ہوتی ہے اور وہ جو ہمارے گردہ گرد جو ہے وہ لوگ رہ رہے ہیں لوگ جاتے ہیں چلے کہ وہ جا رہے ہیں سو پہلی بات یہ ہے اس میں خواجہ میردرد یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ زندگی کو دوام حاصل نہیں ہے یہ زندگی مکمل طور پر آرزی زندگی ہے یہ زندگی کبھی بھی کسی بھی شخص کے لیے جو دائمی ثابت نہیں ہوئی ہے مستقل ثابت نہیں ہوئی بلکہ لوگ اس میں آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں سو یہ جو زندگی کے ایک دورانی اور مرحلہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے اس میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ زندگی گزار رہے تھے وہ ہمیشہ چلتے چلے جا رہے تھے اور اس جہان فانی سے وہ کوچ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں معلوم نہیں کدھر جاتے ہیں اور جس میں آ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں سو اس میں ایک حقیقت کو افسردہ انداز کے اندر خواجہ میرد جو بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں یہ کہاں جاتے ہیں سو اس میں خواجہ میردرد اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زندگی کے اندر اگر ایک انسان اس کا روح کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو دفنا دیا جاتا ہے قبر کے اندر اب اس کے بعد کا معلوم نہیں کہ ماجرہ کیا ہے صورتحال کیا ہے موت کے بعد حالات کیا ہوتے ہیں کیا بیٹتی ہے ان پہ اور یہ لوگ آخر جاگ آ رہے ہیں کہاں سے آئے تھے اور کہاں یہ جا رہے ہیں تو یہ حقیقت اس کا صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پتا ہے اس کی ذات کو پتا ہے انسان کے سوچ اور اس کی وساطت سے بلکل یہ بات باہر ہے اور اس بات کو یہاں پر خواجہ میردرد وہ سوالی انداز کے اندر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے اور کدھر کو جا رہے ہیں کہاں کا سفر اختیار کر رہے ہیں تو اس میں اس بات کو خواجہ میردرد وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگلا ہمارے پاس جو شیر ہے وہ یہ ہے کہ تا قیامت نہیں مٹنے کا دلے عالم سے درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں سو اس میں اس بات کا تذکرہ خواجہ میردرد کر رہے ہیں ہر اس انسان کا جس نے اپنی کاوش اپنی محنت اور اپنی کوشش کے بدولت جو ہے وہ زندگی کے اندر کامیابی کو حاصل کیا ان کے جو یہاں پر اس شیر سے بیان کرنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ زندگی کے اندر انسان گو کہ یہ زندگی عارضی ہے اور یہ زندگی کے اندر بلاخر انسان جو ہے وہ چلا جاتا ہے موت آ کے اسے لے جاتی ہے اپنے پاس روح جو ہے بلاخر وجود سے الگ ہو جاتی ہے انسان کو بلاخر جو ہے وہ قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے لیکن بعض کام انسان کے ایسے ہیں جو کہ اس دنیا کے اندر یاد رہ جاتے ہیں اور ان کے ان کاموں کی بدلت اس انسان کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے تو اس لحاظ سے یہاں پر خواجہ میر درد اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ تا قیامت نہیں متنے کا دل عالم سے کہ قیامت تک ہم لوگوں کے یا اس دنیا کے دلوں سے جانے والے نہیں ہم متنے والے نہیں ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ ہمیں بھولا دیں گے اور ہمیں یاد نہیں رکھیں گے اور ہم لوگوں کے دلوں سے اتر جائیں گے ان کے ذہنوں سے اتر جائیں گے بلکہ کیونکہ اس کی وجہ بنیادی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں کیونکہ ہم تو یہاں سے چلے جائیں گے ظاہری طور پر لیکن اس کے بدلے میں ہم اپنا اثر یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ان کے اثر سے مراد ان کی وہ شائری ہے اور شائری کے اندر جو پیدا ہونے والا جو درد ہے اس درد کو یہاں پر چونکہ وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اس لیے خواجہ میر درد اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ گو کہ ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے لیکن ہماری جو شائری ہے وہ ہمیشہ لوگ پڑھتے رہیں گے اور ہم اپنی شائری اور شائری کے اندر جو پیدا ہونے والا جو درد ہے اپنے اس درد کی بدلے لوگوں میں ہمیشہ جو ہے وہ زندہ اور پائندہ رہیں گے سو یہ جو شیر آخری تھا جو پہلی غزل کا جس میں شائر نے اپنی ہی جو ہے وہ تعریف کیا اور اپنے کارناموں اور اپنی شائری کے اندر جو پیدا ہونے والا درد ہے اس کا تذکرہ کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو غزل نمبر دو ہے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں کہ غزل کے اندر جو پہلا شیر غزل نمبر دو میں وہ یہ ہے کہ کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو اب اس میں خواجہ میر درد ایک تذکرہ کر رہے ہیں پھول کا اور وجود ایک داغ کا داغ وہ جو کسی محبوب کی جانب سے ستم کی زورت میں زخم کی زورت میں دل پر آ چکا ہو یا وجود پر آ چکا ہو سو اس کو وہ داغ کے نام سے جو ہے وہ ریلیٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو کہ جب کہا یہ جاتا ہے کہ پھول کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ خوشبو ہوتی ہے اور جس پھول کے اندر خوشبو نہ ہو تو اس کو پھول تصور نہیں کیا جاتا اور مختلف شورائے کرام کے نزدیک یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پھول سے مراد غلاب کا پھول اکسرکات وہ لیتے ہیں کیونکہ غلاب کے پھول کے اندر بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت اچھی جو ہے وہ مہک پائی جاتی ہے اس وجہ سے یہاں خواجہ میردرد یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ داغ اور گل میں کیا فرق کہ اگر گل کے اندر خوشبو نہ ہو کہ اگر پھول میں خوشبو ہی نہ ہو تو پھول بھی چکے سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور زخم بھی چکے سرخ رنگ کا ہوتا اور پھول کی معنی دوتا ہے تو اس وجہ سے خواجہ میردرد اپنی پہلی غزل کے پہلے مصرے کے اندر اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ پھر اگر غلاب کے یا کسی بھی پھول کے اندر اگر مہک چلی جائے تو پھر پھول اور زخم دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں رہتا کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو اور اس میں پھر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ دل کے اندر محبوب کی محبت کا ہونا ضروری ہے دل کے اندر محبوب کی جدائی اور جدائی کی صورت میں جو پیدا ہونے والا جو عشق ہے اور جو تڑپ ہے اس کا ہونا ضروری ہے اور خاص طرح پر یہ بھی ہے کہ خواجہ میردرد کا جو شیر ہے یہ کسی حد تک عشق حقیقی سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں اللہ تعالی کی محبت اس کو بیان کرتے ہیں اور یہ بات بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس دل میں اللہ تعالی کی محبت اور اللہ تعالی کی رضا اور اللہ تعالی کی خوشنودی جس دل کے اندر موجود نہ ہو وہ دل دل نہیں ہے اس وجہ سے پھر ایک اور بات بھی اس میں بیان کرتے ہیں کہ موجودہ دور کے والے سے اگر دنیاوی طور پر محبت اور دنیا کی جو لذت ہے اگر اس کو انسان اپنے دل کے اندر جگہ دے رہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کوئی اور چیز باقی رہتی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی کی محبت صرف اور صرف اس دل کے اندر آتی ہے جو دل پاک اور صاف ہو اور دنیاوی لذتوں سے پاک ہو دنیاوی جو محبت سے پاک ہو سو اس لحاظ سے یہ بات بیان کرتے ہیں میں نظر آرتا ہے کہ جس طریقے سے پھول کے اندر جو ہے وہ خوشبو نہ ہو تو پھول پھول نہیں ہوتا بلکہ وہ زخم کی معنی دوتا ہے سو اسی طریقے سے خواجہ میردر یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ دل ہی نہیں ہے جس دل کے اندر اللہ تعالی کی محبت جو ہے وہ موجود نہ ہو اگلا شہر ہمارے پاس ہے کہ ہوئے نہ ہو لو قوت اگر تیری درمیان جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کب ہو نہ ہو اس میں بھی یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالی کی محبت کے حوالے سے اور اللہ تعالی کی ظاہری جو ہے وہ قدرت کے حوالے سے خواجہ میردرد اس بات کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر کسی بھی انسان کے اندر جو ہے وہ اگر قدرت ہوتی ہے یا اگر کچھ طاقت ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالی کی جانب سے ملتی ہے اور جو ایک نعمت سے کم نہیں ہوتی طاقت اور قدرت جو ہے وہ موجود نہ ہو تو انسان سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور وہ جو انسان ایک جرت کرتا ہے قوت کرتا ہے کوشش کرتا ہے سو وہ کوشش بھی اس سے نہیں ہو سکتے قرآن مجید کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان اللہ علا کل شیئ ان قدیر کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے قدرت والا ہے سو یہ جو قدرت ہے وہ اللہ تعالی کی جانب سے انسان کو ملتی ہے اور اس کے بدولت انسان آگے گھومتا ہے موف کرتا ہے کوشش کرتا ہے اور جدو جہود کرتا ہے لیکن اگر اللہ تعالی کی جانب سے جو قدرت اور قوت نہ ملے کوشش کرنے کی جسارت اگر اللہ تعالی کی طرف سے نہ مجیستر آئے تو انسان سے وہ بھی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا اور اگر اللہ تعالی کی ذات چاہے تو انسان حرکت بھی نہیں کر سکتا ہے بلکہ وہ ایک بے جان کی چیز کی صورت میں وہ پڑا رہے گا اس میں بالکل بھی کوئی بھی قسم کی ہمہ ہمت جو ہے وہ نہیں آ سکتی اس وجہ سے خواجہ میر درد اس بات کو بیان کرتے ہوئے ایک حقیقی جو پیغام اور حقیقت کی طرف جو ہے وہ مبزول ہوتے ہیں اور جو پڑھنے والے ہیں جو قارعین ہیں ان کی توجہ مبزول کروانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان کے وجود کے اندر کوئی قدرت ہے یا جان ہے تو وہ بھی اللہ تعالی کی بطولت ہے اگر اللہ تعالی کی جانب سے یہ قدرت جو ہے وہ نہ ملے تو انسان کبھی بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے اگرہ شعر ہمارے پاس یہ ہے جو کچھ کے ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر یہ عرضو ہی ہے کہ کچھ عرضو نہ ہو اس میں پہلے مصرے کے اندر شایر اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر انسان کی زندگی میں ہر ایک بات ملی ہے اور ہر ایک چیز اسے میسر آئی ہے اس میں ایک اور بات کبھی تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ خواجہ میر درد کی زندگی کے اندر کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ اس کے بطالت انہیں کسی بھی قسم کے کوئی تکلیف ہوتی یا کوئی بھی ان کی عرضو یا خواہش ان کے ادھوری رہ گئی ہوتی تو اس میں خواجہ میر درد پہلے مصرے کے اندر اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر ہر ایک خواہش پوری ہوئی ہے لیکن دوسرے مصرے کے اندر اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کیا ہی اچھا تھا جو ان کی ایک خواہش اور پوری ہو جاتی ہے وہ خواہش ان کی کیا تھی کہ ان کے دل کے اندر کسی بھی چیز کی جو ہے وہ عرضو نہ ہوتی کسی بھی چیز کی جو ہے وہ پانے کی عرضو نہ ہوتی سو یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دل اور دماغ جو ہے وہ خواہشات کا جو حجوم ہوتا ہے ایک خواہش اگر پوری ہوتی تو اس کی جگہ پر نئی خواہش جو ہے وہ جنم لے لیتی ہے پھر اس کو پانے کے لئے انسان پھر کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد ایک نئی خواہش جنم لے لیتی ہے لیکن یہاں پر خواجہ میردر جو ہے وہ ایک شکوہ نمہ انداز کے اندر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ کیا ہی اچھا تھا کہ انسان کے دل اور دماغ کے اندر جو خواہش ہے وہ پوری نہ ہوتی بلکہ ایک ہی خواہش ہوتی کہ اس کے دل کے اندر کبھی کوئی خواہش نہ ہوتی سو اس وجہ سے اس میں ایک انتہائی منفرد انداز کے اندر خواجہ میردر جس بات کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ گو کہ میری تمام خواہشات جو ہے پوری ہوئیں لیکن کیا ہی اچھا تھا کہ میرے دل کے اندر کسی بھی قسم کی عارضو نہ ہوتی سو اس بات کی عارضو کا وہ تذکرہ کرتے ہیں اگلا شیر جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جو شما جمع ہوئے گر اہل زبان ہزار آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو اب اس میں دو باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں پہلی بات جو ہے وہ ایک تشبیح کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور دوسری بات جس میں اہل زبان کا تذکرہ کر رہے ہیں سو اہل زبان سے مراد ان کا اہل علم والے جو لوگ ہیں جو علم کے بنیاد پر بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور کہا یہ گیا ہے کہ اگر اہل علم احباب کا جمع غفیر موجود ہو یا لوگ وہاں پر اکٹھے موجود ہو تو ایسی صورت میں اہل زبان کو چاہیے کہ خاموش رہیں نہ کہ وہاں پر بولنا شروع کر دیں اور اپنی علمی قابلیت کو وہاں پر آشکار کرنا شروع کر دیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اہل زبان کو خاموش رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ وہ مثال دیتے ہیں جو شما کی ماند جو کہ شما خود جلتی رہتی ہے پگلتی رہتی ہے اور جو روشنی دیتی ہے دوسروں کی ماند اور خاموش رہتی ہے اپنا کوئی شور نہیں کرتی ہے اس لحاظ سے یہاں پر اس کو لیلیٹ کرتا ہے خواجہ میردرد یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر شما کی ماند لوگ جمع ہو جائیں اہل علم والے اگر لوگ جو ہے وہ ہزار ہاں صورت کے اندر جمع ہو جائیں تو ان کو چاہیے کہ گفتگو نہ کریں بلکہ خاموشی اختیار کریں اس وجہ سے کہ خاموشی بہترین اہل علم کا طرز عمل ہے جس کے بنیاد پر انسان بہت زیادہ فسادات سے بچ جاتا ہے معاملات سے بچ جاتا ہے مسائل سے بچ جاتا ہے اور کسی بھی قسم کی پریشانی میں علجنے سے بچ جاتا ہے سو اس لحاظ سے یہاں پر خواجہ میردرد اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ شما کی ماند جو ہے انسان کو صرف اور صرف خاموش رہنا چاہیے اور یہ بھی کہا کہ شما کی جو اوپر والا جو حیصہ ہوتا ہے جو جل رہا ہوتا ہے چونکہ ایک زبان کے ماند ہوتا ہے لیکن وہاں سے کچھ بولتی نہیں ہے مسلسل جو ہے وہ پر گلتی رہتی ہے اور اپنا فیض بانٹی رہتی ہے روشنی جو ہے وہ بکھیرتی رہتی ہے سو اسی بات کو ریلیٹ کیا ہے یہاں خواجہ میردرد نے اہل زبان کے ساتھ جو کہ علم والے ہوتے ہیں جو خاموشی سے اپنا علم جو ہے اور اپنا جو فیض ہے وہ بانٹے رہتے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں سو اسی طریقے سے انہیں بھی خاموش رہنا چاہیے اگلا شعر ہمارے پاس ہے اس میں شاعر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ سبح چاک جو سینہ میرا ہے کہ عالم جنو میں میرا جو دل ہے مسلسل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے جو ہو چکا ہے اور وہ لا علاج ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس کا علاج نہیں کر سکتا سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کے اس میں بیزی کلی ایک عشق کی کیفیت کا تذکرہ کیا ہے اور اس میں یہ بات کہی کہ جو صبح چاک سینہ میرا کہ میرا جو سینہ ہے وہ بلکل جو ہے وہ پھٹا ہوا ہے سینہ جو ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے اے رفوگران اے مرمت کرنے والے اے سینے والے یہاں تو قصوں کے ہاتھ سے ہرگز رفونا ہوں کہ یہاں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ اس کے سینے کو جو ہے وہ سی سکتا ہو اس کا جو ہے وہ رفو کر سکتا ہو جو کپڑے پھتے ہوئے ہیں ان کو وہ سی سکتا ہو اس میں بنیادی طور پر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عشق کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ دنیا سے جو ہے وہ بیزار ہو جاتے ہیں اور پھر جنگلوں اور بیابانوں میں اور سہراؤں میں چلے جاتے ہیں جہاں وہ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بسر کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کی خاطر جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سہراؤں میں اگر پھرنا اور گوشہ نشینی کو اختیار کرنا یہ اس کے حقیقی کے اندر جائے وہ اس کا ایک آغاز اور ابتدا کے طور پر اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ سینہ ہے کہ جس کے اندر اگر اس کے جو ہے وہ اگر گرے بان اگر پھٹ بھی جائے اگر کپڑے پھٹ بھی جائیں تو اس کو کوئی عام جو ہے وہ رفوگر اس کو سیکھ نہیں سکتا یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے بلکہ ہمارا جو ہے وہ جو دل کے اندر محبت اللہ تعالی کی جو ہمارے موجزن ہوئی ہے اور جس کے بنیاد پر ہمارا دل جو ہے وہ مسلسل جل رہا ہے اور ہمارا سینہ جو ہے وہ پھٹا ہوا ہے سو اس کا حل صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور خدا تعالیٰ کی رضا ہے کیونکہ اس کے بینہ کوئی بھی اور دنیا کے اندر شخص نہیں ہے جو کہ ہمارا جو ہے وہ علاج کر سکے ہمیں جو ہے وہ دلی طور پر سکون دے سکے یا ہماری تسکین کا باعث بنے تو اس لیے یہاں پر اس کے حقیقی تک کا تذکرہ کرتا ہے خواجہ میردرد انتہائی اچھے انداز کے اندر اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو قرب ہے وہ صرف اور صرف کسی دوسرے دنیا کے اندر ظاہری طور پر شخص کے بس کی بات نہیں ہے بلکہ اس کا جو ازالہ ہے اس کی جو تسکین ہے وہ صرف خدا تعالیٰ کی جانب سے میسر آ سکتی ہے ہمارے پاس جو اگلا شیر نمبر جو چھے ہے وہ یہ ہے کہ اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے اہلِ صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے درد اگر اہلِ صفا کا دل کا دورت اور غیر اللہ کے سیاہی سے دھندلا ہو جائے تو اس میں محبوب کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دیتا ہے سو اس میں دو باتوں کا تذکرہ کیا پہلی بات کا تذکرہ یہ ہے کہ اس میں عشق حقیقی کی انداز کے اندر اس میں خواجہ میر درد نے خود کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دنیا کے اندر وہ تمام احباب وہ تمام شخص جو اپنی دنیا کی جو جو آرائش ہے دنیا کی جو زبائش ہے اور جو دنیا کے اندر جو سہولیات ہیں ان کو اگر اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں اپنے دل کے اندر ان کا ڈیرہ ڈال لیتے ہیں ان کو اپنی جگہ کے اندر جو وہ ٹھیرنے کی جگہ دے رہتے ہیں تو اس کی بنیاد پر وہاں پر اس کی حقیقی نہیں آسکتا اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت وہاں پر نہیں آسکتی اور پھر یہ بھی کہا کہ غیر اللہ کے سوا اگر وہاں پر کسی دوسری جگہ کو ہے وہ چیز دیں گے تو بالکل اس کی مثال ایسے ہے کہ دل کا جو آئینہ ہے اس کو زنگ لگنے والی بات ہے کیونکہ جب کسی بھی آئینہ کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس میں انسان کبھی بھی اپنے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا ہے اپنی شکل کو پہچان نہیں سکتا ہے تو اس لیے اس میں یہ بات کہی گئی کہ جو آئینہ ہے اسے کم سے کم جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے اور پاک اسی صورت کے اندر ہو سکتا ہے کہ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو بسایا جائے لیکن اگر اس کے اندر دنیا کی محبت کو بسایا جائے گا تو پھر اس آئینے کو زنگ لگ جائے گا اور اس زنگ لگنے کے بدولت انسان کبھی بھی اس آئینے کے اندر اپنے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا نہ ہی اپنے اس دل کی صورت کو شفاف ہو سکتی ہے کہ جہاں سے وہ چیزوں کا جائزہ لے سکے اور اس وجہ سے یہ کہا کہ اگر دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیتھانا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے تو ضروری ہے کہ دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالا جائے اور صرف اور صرف اللہ کی محبت سے اپنے دلوں کو جائے وہ گرمایا جائے اور اس کے اندر محبوب جو حضور نبی کریم علیہ السلام کو جنہیں اس دنیا کے اندر بھیجا اور وہ یقینا جائے وہ خدا واحد و بزرگ و برتر کی ذات ہے اور صرف اسی ذات کی محبت کو اپنے دل کے اندر جائے وہ بسایا جائے گا تو انسان کو کامیابی حاصل ہو سکتی سو یہاں پر ہماری جو غزل ہے اس کا اختتام ہوتا ہے ملتے ہیں اپنے ایک نئے لیکچر کے ذات دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں